موسیقی السلام علیکم ناظرین ہیومر ریٹ سپیکر میں سچی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاب چودری ناظرین آج ہم بات کریں گے کل سات جون ایک خوشی کا دن ہے پیرنٹس کے لیے کہ بچے دوبارہ سے سکول واپسی کی طرف جائیں گے اور وہ جو ایڈوکیشن کا سلسلہ تھا جو ڈس کنٹینیو تھا اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا جا سکے گا خوشی کا احساس اپنی جگہ پہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک استرافی کی فیئیت بھی ہے یقیناً ان پیرنٹس کے لیے جو لو انکم گروپ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس پینڈیمک نے ان کی جو میشت ہے ان کا جو روزگار ہے اس کو متاثر کیا اور اس حد تک متاثر کیا کہ ان کے لیے بہت بڑا یہ پرابلم ہوگا کہ دوبارہ بچوں کی ایڈوکیشن کے ایکسپینس کو بیئر کرنا یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی واضح ڈیریکشن جو ہے وہ سکولز کو جاری کرے پینڈیمک کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو بڑی انکم والے جو گروپ ہیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو اول درجے کے جو سکول ہیں جن کی جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا بہت ہائے ہے جہاں پہ عام جو پاکستانی ہیں وہ اپنے بچے کو داخل نہیں کروا سکتا تو وہاں تو کسی نہ کسی طرح آن لائن جو سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ ایڈوکیشن کا سلسلہ جاری رہا اور کیونکہ گھر میں بھی نیٹ کی سہولت موجود ڈیفینیٹا وہاں پہ ہوتی ہے ان فیملیز کے ہاں جن کے بچے بڑے سکولوں میں اول درجے کے سکولوں میں پڑھتے ہیں جبکہ جو غریب آلدین تھے ان کے ہاں چونکہ یہ تمام فیسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے اور جن سکولوں میں بھی وہ پڑھتے تھے بچے ان کے وہاں بھی کوئی خاطرخواہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا جس بنا کے اوپر جو ہے وہ ان کی تعلیم جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے ایک قوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جو پاکستان اس پینڈیمک میں پاکستان میں جو بچے ہیں تقریباً دس لاکھ بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر ہو جائیں گے یہ وہ تعداد ہے جو کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے باہر ہوگی حالانکہ ہمارے اپنے جو اداد و شمارہ ہیں اس کے مطابق آر ایڈی جو پاکستان کی جو عبادی ہے اس میں دو کروڑ بیس لاکھ بچے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں وہ سکولوں میں نہیں ہیں باوجود اس کے رائٹ ٹو ایڈیوکیشن جو ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے تو اس طرح دس لاکھ جب پینڈیمک کے دران بچے باہر نکلیں گے اقوام اتردہ کے مطابق اور دو کروڑ بیس لاکھ پہلے ہی بچے ہمارے باہر ہیں تعلیمی اداروں سے تو پھر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو کروڑ تیس لاکھ بچے جو ہیں وہ سکول میں ان کی انٹری ہی نہیں ہوگی اور وہ سکول میں وہ تعلیم سے جو بنیادی حق کا ان کا ان سے محروم رہیں گے حکومت نے اس بارے میں کوئی پالیسی جو ہے وہ وضع نہیں کی کہ ان جو باہر جو بچے ہیں ان کو واپس سکول کے اندر کیسے لے کے جائے جائے بہت ساری جو باتیں حکومتی سطح پہ ملی وہ صرف امتحانات سے متعلق ہیں کہ یونیورسٹی کے امتحانات ہم فلان تاریخ سے لے رہے ہیں کالجز کے امتحانات فلان تاریخ سے شروع ہوں گے لیکن بچے جو باہر ہیں سکولوں میں ان کو سکولوں میں کیسے لے کے آنا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے اب اس صورتحال میں جب حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس ساری صورتحال میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو بچے باہر ہیں دوسرا جو ڈس کنٹینویشن ہے جو ایڈیوکیشن کی جو ڈس کنٹینویٹی ہے ایڈیوکیشن کی اس سے الگ جو ہے وہ مینٹل فیکیلٹی متاثر ہوئی ہیں بچوں کی اور اب جب وہ جائیں گے دوبارہ سکول میں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ کہ وہ دوبارہ اس کو کر سکے ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے ان کو ایک کیونکہ کنٹینویٹی ہوتی ہے ایڈیوکیشن کی نالج کی اور اس کے جو سیکلوجیکل اثرات ہیں اس کی بناکی اوپر بھی ڈیفینیٹ ہے ایک جو مینٹل فیکیلٹیز جو ہیں بچوں کی وہ بھی متاثر ہوئی ہیں اور ٹیچرز کے اوپر یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ اس کو اپنی ایڈیوکیشن دیتے ہوئے اور ٹیچ کرتے ہوئے پانچ میں جب زلزلہ آیا شمالی علاقاجات میں تو اس کے سیکلوجیکلی اثرات اتنے تھے کہ دو تین سال تک جو وہاں پہ جو بچے تھے سکولوں میں وہ ڈسٹرب رہے کسی نہ کسی طرح سیکلوجیکلی اور وہ ان کی جو ایڈیوکیشن کو ریسیف کرنے کی جو فیکیلٹی تھی وہ متاثر ہوئی تھی اب یہ ساری صورتحال ہے اس کے اوپر میں یہ روکیسٹ کروں گا اور یہ ان جو تعلیمی اداروں کے مالکان ہیں ان کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ خدارہ لوگ بہت سارے مسائل میں ابھی گھرے ہوئے ہیں بچے دوبارہ سکول آ رہے ہیں آپ پیرنٹس کو پریشرائز نہ کریں کہ آپ فیس دیں گے تو بچے کو ہم بٹھائیں گے وگرنا بچے کو ہم نکال دیں گے یہ آپ پہ بھی ذمہ داری آیت ہوتی ہے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب کرائسز ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنتے ویسٹ میں جو ایک دوسرے کا لوگ سہارا بنتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کرائسز میں استحصال شروع ہو جاتا ہے کیا ہم نے ان ساری باتوں کا جواب نہیں دینا بندہ اپنے ضمیر سے پوچھے اپنی کانشس سے پوچھے کیا یہ جائز ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سارے پینڈک میں استحصال میں ہم پیرنٹس کا استحصال کریں جن کی جو روزگارہ وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اور وہ بچے جو ہے وہ ان کو ایڈکیشن کنٹینیو کرنے کے لئے ان کے لئے مسائل ہیں تو ہم ان کا سہارا بنے کسی نہ کسی طرح حالانکہ یہ کوئی احسانی ہو گا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں لیکن رائٹ ٹو ایڈکیشن فنڈامینٹر رائٹ ہے اس سے آپ اس کو رفیوز نہیں کر سکتے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اے فنڈامینٹر رائٹ اب آ جاتے ہیں اب اس کے اوپر لیجسلیشن بھی ہے پنجاب رائٹ ٹو فری ایڈکیشن ایکٹ جو ہے وہ دوہزار چودہ اس کی جو لیجسلیشن ہے وہ اس کا سیکشن تھیری ہے یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہر بچے کا کلاس ون سے لے کر ٹین تک جو ہے وہ اس کو فری ایڈکیشن صرف گورنمنٹ سکولوں تک نہیں ہے اس ایکٹ کا سیکشن تھئین اگر آپ دیکھیں سیکشن تیرہ سیکشن تیرہ کہتا ہے کہ ہر جو پرائیوٹ سکول ہے جس علاقے میں بھی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی جو سٹریند ہے اس کی اپنی کلاس کی سٹریند ہے اس کا دس فیسر پچاس ہے تو اس کا دس پرسن جو ہے وہ پانچ بچے بنتے ہیں پچاس میں سے پانچ بچوں کو فری ایڈیوکیشن دے گا اگر ایک جو ہے وہ سو ہے سٹریند تو دس بچوں کو فری ایڈیوکیشن دے گا یہ اس کا رائٹ ہے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اس رائٹ کو ایک نالج کرتے ہوئے آپ فری ایڈیوکیشن بچوں کو دیں اور نہ کہ آپ پریشرائز کریں کہ آپ فیصیں دیں بچوں کو کہ وہ فیصیں دیں بچے دیں تو اس وجہ سے ہم نے دیکھ ہے کہ پینڈیمک میں بڑے بڑے بھی جو سکول تھے وہاں پہ اگر سٹاف تھا وہ دس پرسنٹ رہ گیا تھا اور دس پرسنٹ کو سیلریز ملی اور نوے فیصے جو سٹاف تھا ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اس پینڈیمک کے دران لیکن بچوں سے فیصے وصول کی گئی تو اس ساری صورتحال میں جب بچوں سے فیصے وصول کی گئی ہیں اور پھر ٹیچرز کا استحصال اپنی جگہ جو ہوا ان ساری چیزوں پہ بھی اب خدا رہا کسی قدر آپ کوئی بریک لگائیں کسی جگہ کے اوپر اور نہ استحصال کریں مزید جو ہے ان بچوں کا اور میں بلکہ سجسٹ کروں گا کہ چونکہ قانون ہے کہ سیکشن تیرہ واضح ہے ہر سکول جو ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ دس فیصد جو ہے وہ بچوں کو فری ایڈوکیشن دے گا اس لکیلٹی میں رہنے والے بچے جو ہیں ان کو تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا لہذا پاکستان میں بھی پنجاب میں ہے اسی طرح فنڈمنٹ رائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب میں یا کسی دوسرے صبح میں جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ وہ بچے کی فیس کی وجہ سے وہ پرائیوٹ سکول جو آرڈی آن رول تھے بچے اور اس کو نکالتے ہیں تو آپ مطلقہ جو سیکٹری اور تاکہ آپ کی داد رسی ہو سکے اور کوئی بچہ سکول سے باہر نہ رہے ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اس کو تعلیم ملے یہ اس کا بنیادی حق ہے اور آپ کو یہ حق قانون نے دیا ہے آپ کو یہ حق آئین نے دیا ہے مجھے اجازہ دیجئے گا اور اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے اور ہمیں دوسروں کے مطلق سوچنے کی اور کی توفیق اطاف فرمائے اور کرائسس میں اور اس جو کنفیوئن اینڈ کیاس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نہ کہ ایک دوسرے کا اہستحصال کرنے کی اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نگے با